السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دیر قبل میرے ایک عزیز نے سوال پوچھا ہے کہ ایام قربانی میں کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں قربانی کے دنوں میں تو فتاوہ شامی میں اور مطلقاً تمام فقہانے رات میں قربانی کرنے کو مقروح لکھا ہے اس کی وجہ لکھی ہے کہ رات میں قربانی کرنے سے احتمالات رہتے ہیں کہ جانور صحیح طور پر زبا ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ زبا ہونے کیلئے چار رگوں میں سے تین رگوں کو کٹنا نہایت ضروری ہے اگر دو کٹی ہے اور جانور مر گیا ہے یا ایک کٹی ہے تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا وہ مرتع ہو جائے گا تو انہرے میں یہ پتا نہیں چلتا کہ رگے دو کٹی ہے تین کٹی ہے اور بھی بہت سارے نقصانات جانور کی وجہ سے بھی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اگر وہ ہاتھ پر ہلا دے یا خود انسان کو تکلیف پہنچ جائے اس وجہ سے فقہ نے لکھا ہے کہ رات میں زباہ کرنا مگروہ ہے لیکن اگر بہترین روشنی کا انتظام ہو اور لیٹ کا اچھا انتظام ہو اور سب کچھ سافت رہا ہو تو پھر وہ کراہت بھی مرتفع ہو جائے گی کراہت ختم ہو جائے گی اور رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ رات میں قربانی نہ کر کر دن میں ہی قربانی کی جائے اللہ مجھے اور ہم سب کو تمام مسائل پر بعمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ